موسیقی 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 والدہ تھی وہ بھی گھبرا گئی فرشتے کا پیغام سننے کے بعد کچھ وقت کیلئے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا اسلام ہے جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی وہ بھی گھبرا گئی آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں گھبرا جاتے ہیں کئی بار میں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کئی بار میں خود بھی بہت دفعہ گھبرا جاتا ہوں بہت دفعہ اداس ہو جاتا ہوں بہت دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں مسائب اور مسائل میں دلدل میں دھنس جاتا ہوں اور بہت دفعہ دنیا کے مسائب اور مسائب اور پریشانیاں الجھنے میری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں بہت دفعہ میں دکی ہو جاتا ہوں بہت دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں بہت دفعہ میوس ہو جاتا ہوں لیکن ہمیشہ میرا فخر اور میرا دہنہ اور دلاوری والے ہاتھ جو مسیح یسو نے اپنا رکھا ہوا ہے اس کو میں یاد رکھتا ہوں کہ مسیح یسو نے ہمیشہ اپنے دہنے اور دلاوری دلاوری والے حال سے مجھے برکہ دی بلس کیا میری حدوں کو بڑھایا انسان ہوں میں بھی کمسور ہوں گر جاتا ہوں کئی دفعہ گر جاتا ہوں لیکن یحوہ پاک خدا یسو کے نام میں مجھے اٹھا کھڑا کرتا ہے اگر ہم بائی بن مقدس میں سے دیکھیں تو یحنہ کی انجیل میں سے ایک حوالہ میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں جو مسیح یسو نے بڑا خوبصورت حوالہ میرے اور آپ کے لئے پیش کیا یحنہ کی انجیل اور اس کا چودما باپ اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے مسیح یسو نے اپنی زبان مبارک سے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تم مجھ پر بھی ایمان رکھو یہاں مسیح یسو کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ میرے اور آپ کے لئے بہت امیق ہے بہت گہری ہے اور یہاں بہت گہرائی کے ساتھ مسیح یسو نے اس بات کا اظہار کیا مسیح یسو نے آپ کو ہمیشہ کی تسلی دی آپ کی زندگی کے اندر کتنے ہی کیوں نہ توفان آ جائیں کتنے ہی کیوں عبلیس آپ کی زندگی کے اندر رکافڑے ڈال دے لیکن جب خدا یسو مسیح ناصری اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ چکا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو یعنی ہوا اببہ ادنائی پر وہ کہتا ہے مجھ پر بھی ایمان رکھو اگر ہم خدا یسو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے اب رانیوں کو رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو مسیح پر ایمان رکھنا ہے اس پر توقع کرنا ہے اس پر یقین رکھنا ہے کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے اگر آج ہم مسیح یسو کے فالور ہیں تو پھر ہمیں کسی قسم کی بھی پریشانی اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسیح یسو اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ وہ کھوئے ہمیں کو ڈھونڈنے ان کو نجات دینے کے لیے آئیں آج دنیا میں بہت سارے خدام ہیں لیڈرز ہیں جو آج مسائب اور مسائل میں گرے ہوئے ہیں ان کے اندرونی معاملات علچے ہوئے ہیں گھرے لو معاملات علچے ہوئے ہیں ان کی زندگی کے اندر تناؤ ہے ان کی زندگی کے اور گھرانوں کے اندر بچوں کے اندر تناؤ ہے اور وہ بہت الجنوں میں پریشانیوں میں گرفتار ہیں لیکن مسیح یسو نے ہمیں ایک دلیری والی بات بتائی مسیح یسو نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے آج اگر ہم گھبرا جاتے ہیں آج اگر دنیا کی الجنوں پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو ہمارا فوکس دنیا نہیں وہ گھرانے نہیں بلکہ ہمارا فوکس صرف و صرف مسیح یسو ہونا چاہیے مسیح یسو نے کہا میرے باپ کی گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں چاہتا ہوں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں آج دنیا دولت کے لیے شہرت کے لیے نام کے لیے اور بہت ساری بلڈنگز کے لیے اپنے آپ کو وفق کر رہی ہیں نیڈز ان کو ان کو ضرورت ہے نیڈی ہے وہ چیز کے لیکن مسیح یسو نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تمہارا دل نہ گبرائے تو مجھ پر ایمان رکھو میں قادر مطلق ہوں دینے والا ہوں اور وہ کہتا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں خدا کے قلام میں لکھا ہے امتی کے انجیل میں کہ اچھا خزانہ جو ہے وہ اسمان پر ہے جہاں نہ کیڑا نہ زن خراب کرتا ہے نہ وہاں چور نقب لگاتے نہ وہاں چلاتے ہیں کیونکہ جہاں ہمارا مال ہوگا وہاں ہماری فکر ہوگی مسیح یسو نے ہمیشہ کا خزانہ اس اسمانی ہیون تھرڈ ہیون میں رکھا ہوا ہے وہاں نہ کیڑا نہ زن خراب کرتا نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چلاتے ہیں ہمارا دل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارا ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا فوکس صرف قدام ہم یسو مسیح ناصری ہے مسیح یسو نے کہا اور اگر میں جا کر تمہاں دی جگہ تیار کروں تو پھی را کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تا کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو جہاں میں جاتا ہوں تو مہاں کی را جانتے ہو مسیح یسو نے کہا کہ راہ کر زندگی میں ہوں راہ مسیح یسو ہے اور جو راہ مسیح یسو میں دے گا اس میں کوئی مسائب اور مسائل نہیں آئیں گے آج عزیزو آج یہ چھوٹا سا شارٹ میسیج آپ کی زندگی بدلے گا آپ کے حالات بدلے گا آپ کے خیالات بدلے گا آج سے یہ سمسی کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیجئے مت گھبرائیں آپ کے زندگی کے اندر کتنے بھی بڑے کیوں نہ چیلنجز آ جائیں کتنے بھی بڑے مسائب آ جائیں مسائل آ جائیں آپ کے گھر کے معاملات علچ جائیں آپ کے بچے جو ہے معاملات میں علچے ہوں لیکن آپ خداہم کا توقع کر کے ایمان کے ساتھ کڑے ہو جائیں دعا کریں خداہم اپنے دہنے اور دلاوری والے حال سے آپ کو بچائے گا آپ کے گھرانے کو بچائے گا آپ کی اولاد کو بچائے گا آپ کی زندگی کو بچائے گا آپ کی چرچ منسٹی کو بچائے گا اور آپ کی حدوں کو بلند کرے گا کیونکہ مسیح یسو کا یہی حکم ہے کہ تمہارا دل نہ گبرائے آئیں ہم اپنی ساری فکریں آج خداہم یسو مسیح پر چھوڑ دیں اس پر ایمان رکھیں توبہ کریں اقرار کریں وقت اسمہ لیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں خداہم خدا اس کلام کے حسینے سے آپ سب کو بہت برکہ دے گاڈ بلیس یو آل موسیقی